لیاقت یونیسٹری ہسپٹل ہیدراباد کی ریبورڈنگ سرجری کے ماہر پروفیسر ارشد عبدو کی ہیدراباد میں ریبورڈنگ سرجری کے آغاز کے لیے کاوشیں رنگ لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم چاہتے ہیں کہ قومنٹ آف سندھ ہیدراباد کو روبورٹ دے اور ہم روبورٹ کے ساتھ سرجری کر سکیں اور ہیدراباد کے لوگوں کی اور بلکہ سندھ کے پورے لوگوں کی خدمت کر سکیں ڈاکٹر ارشد عبدو ہیدراباد کے بہترین جنرل سرجنز میں سے ایک ہیں جن میں مریضوں کے اتمنان کی شرعہ زیادہ ہے اب انہی کی کاوشیں رنگ لے آئیں ہیں سندھ حکومت نے ہیدراباد کے لیے ریبورٹ کی خریداری کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے تیرہ جون تک پیشکش دی جا سکے گی دوستوں دنیا کی جدید تربیتی مراکز سے ریبورٹک سرجری کے ماہر اور تربیت حاصل کرنے والے معروف سرجن پروفیسر عرشد عبدو نے ہیدراباد سمیت سندھ کے شہریوں کے لیے ریبورٹ کے حصول کے لیے پپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے بھی گزشتہ دنوں ملاقات کی تھی اور انہوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ریبورٹ کی فرامی کی یقین دہانی کرائی تھی جس کے بعد وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے لمس یونیورسٹی ہسپٹل ہیدراباد کے لیے ریبورٹ کی خریداری کی منظوری دے دی پاکستان کی طرف سے میں نے نمائندگی کی تھی وہاں پر میرے نوہ تیرہ سرجنس تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر روبوٹک سرجری کی ٹریننگ حاصل کی اور روبوٹک سرجری میں ہم نے آئرکارٹ جو دنیا کا بیس ٹریننگ سینٹر ہے منیمل انویزیو سرجری کا وہاں پر ہم نے ٹریننگ حاصل کی روبوٹ کی روبوٹ کو انسٹال کرنے سے لے کے اور روبوٹک سرجری کو اختتام تک کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کی مکمل ٹریننگ تھی اس ٹریننگ کے لیے جو دنیا کے ٹاپ کے جو سرجنس ہیں ان کو ہائر کیا گیا تھا جو سات فیکلٹی میمبر تھے ان کو ہر فیکلٹی میمبر کو دو سرجنس کو الارٹ کیا گیا تھا جو دو سرجنس کو ٹرین کر رہے تھے اور ان کے پاس جو دنیا کا بیسٹ روبوٹک سسٹم ہے ان سسٹمز کو وہاں انسٹال کیا گیا تھا اور جس طرح سے ڈرائونگ کی جاتی ہے تو اس طرح سے ایک سرجن کو ڈیونچی کے اوپر یعنی کنسول باکس کے اوپر بٹھایا گیا تھا اور دوسری سائٹ پہ جو روبوٹ تھا اس پہ فیکلٹی میمبر تھا جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا دیورنگ سرجری اور اس نے اس کو کمپلیٹ سرجری جب تک اختتام ہوئی تو اس کی سرجری کو وہ ابزور بھی کر رہے تھے اس کی تھیورٹیکل نالج کو بھی اور اس کی پریکٹیکل اسکلز کو بھی جب وہ پریکٹیکل اسکلز اور تھیورٹیکل نالج کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد اس کو دوسرے دن ان کو ایویلیویشن پروگرام کیا گیا کہ وہ روبوٹک کو خود انسٹال کر سکتے ہیں روبوٹ کو خود چلا سکتے ہیں اور روبوٹ کے خود آپریشن کر سکتے ہیں یہ تمام مرائل سے جب ایک سرجن گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کو سرٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ اب آپ رنیا میں روبوٹ چلا سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ ہیڈراباد کو روبوٹ دے اور ہم روبوٹ کے ساتھ سرجن کر سکیں اور ہیڈراباد کے لوگوں کی اور بلکہ سندھ کے پورے لوگوں کی خدمت کر سکیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں